پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ایک ایسا بدبخت بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے قتل کروا دیا وہ کون تھا جانئے اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ناظرین تاریخ میں ایسے بدبخت اور مغرور بادشاہ گزرے ہیں جن کو ان کی دولت اور ان کی بادشاہت نے مغرور بنا دیا اور وہ خود کو خدا سمجھنے لگے اور خدائی کا جوٹھا دعویٰ کر بیٹھے اور پھر اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا حقیقی خالق اور مالک ہے جو وحدہ لا شریک ہے اس نے ان جوٹھے خدائی کے دعویداروں کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور ان کو ایسی عبرتناک موت دی جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا عزیز ناظرین ان خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک نام نمرود کا بھی ہے جو شہر بابل کا حاکم تھا روایات میں آتا ہے کہ نمرود نے پوری دنیا پر چار سو سال حکومت کی یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور اس کے دور کے اندر بت پرستی عام تھی لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجہ کرتے تھے تمام نمرودیوں نے اپنے خداوں کے طور پر بہت سارے بت بنا رکھے تھے اور نمرود بھی خود کو خدا کہلواتا اور لوگوں کو اپنی پوجہ کرنے کا حکم دیتا اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کفر و شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کی بجائے صرف اللہ تعالیٰ کو خدا مانتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرودیوں کو بتوں کی پوجہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا لیکن نمرود کی قوم ایسی بدبخت قوم تھی جو اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجہ کرتی رہی جب نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے پتا چلا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا حکم دیا پھر ایک غضبناک آگ جلائی گئی لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تھنڈک اور سلامتی والی بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس آگ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرودیوں کو ایک بار پھر حق کی دعوت دینے لگے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف گلانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا سمجھایا اور اس کو اپنے کفر و شرک سے باز آنے کا کہا لیکن وہ باز نہ آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے خدای کا دعویٰ کر بیٹھا نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تیرہ رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے اس پر نمرود تکبر سے مسکرائیا اور کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس نے دو قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی ان میں سے نمرود نے ایک قیدی کو رہا کر دیا اور ایک کو پھانسی لگا دی اور نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا دیکھ ایک کو میں نے زندگی دی اور ایک کو میں نے موت دے دی اس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی باطل دلیلیں پیش کرنے لگا اور دعویٰ کرنے لگا کہ حقیقی خدا میں ہوں بتا تیرا خدا کون ہے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تُو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے تلو کر کے دکھا چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر نمرود کا رنگ اڑ گیا اور وہ شرمندہ ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود نمرود نہ سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کا ارادہ ظاہر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا تو وہ لنگڑا مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹا تو اس سے نمرود کو اتنی تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنا سر دیواروں پر مارتا اور اس طرح وہ لنگڑا مچھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی دن نمرود کے دماغ میں رہا نمرود نے اپنے محل میں یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی محل میں آئے وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے جوتے مارنے کے بعد نمرود کو تھوڑی دیر کے لئے آرام محسوس ہوتا لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر سے وہی تکلیف شروع ہو جاتی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک حکیر اور ایک لنگڑے مچھر سے نمرود کا غرور خاک میں ملا دیا یہ تکلیف کی وجہ سے اپنا سر سلاخوں سے پٹتا رہتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو عبرتناک موت دی اور رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا بے شک اللہ کی ذات ہی وحدہ لا شریک ذات ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غرور و تکبر سے بچائے اور ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے